مجھے ایک بات بتاؤ جب فلم یہ جو ادھاکارہ اور یہ جو فلمی ایکٹر اور ادھاکارہیں ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو لوگ ایکچولی تھکے ہوئے ہوتے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو ہم ایک فلمی کہانی ڈیزائن کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا تفریح ہو جاتی ہے فیملی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں سین مگر چل جاتے ہیں یہ جو فلمی دنیا ہے یہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے میں ان کا سب سے زیادہ دخل ہے ان فنکاروں کا اندہ ان کی نیت یہی ہے کہ ہم انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو لیکن وہ کس طرح سے آپ انٹرٹین کر رہے ہیں آپ خوبصورت لڑکیوں کے ڈانس جب مرد دیکھے گا اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی کیا ساری عورتیں دنیا میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جتنی ہیروینز ہوتی ہیں بولو نا بھائی اب لڑکیوں کے رشتے کیوں نہیں ہوتے بھائی ہر ایک کو ویسی چاہیے جیسے اس کو فلم میں نظر آ رہی ہے ایسا ہے وہ تو سیلیکٹ ہوتی ہیں لیکن صبح اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا نامہرم عورت کو دیکھنے نظر پڑے برا خیال آئے تو نظر کو جھکا لو وہ تمہاری نہیں ہے تمہاری صرف تمہاری بیوی ہے یہی کہاں نا پوری توجہ کس کی طرف فوکس کرو بیوی کی طرف یہ کسی کی باپ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو پوری محبتیں اس کے لیے خاص کر دو لیکن اب لوگوں کو وہ بولو بھائی اچھی نہیں لگ رہی وہ تو سسرال کے ڈر سے رکھی بھی ہے اس کو گھر میں لاکھے تو وہ بے ہیائی اور پھر ایسے ایسے سین جو فلموں میں ہوتے ہیں سبھی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے فلموں کے اندر ان سے شہوتیں بھڑکتی ہیں زنا کے راستے کھلتے ہیں جب نوجوان یہ چیزیں دیکھے گا تو وہ جائے گا تواعف خانوں کی طرف وہ جائے گا پھر حرام خواہشات کو پورا کرنے کی طرف اور جب تواعف خانوں کے دروازے کھلیں گے تو نکاح کے دروازے بند ہو جائیں گے فیملی سسٹم کیا ہوگا کمزور ہوگا اور یہ جو ریپ ہو رہے ہیں لڑکیوں کے بچوں کے یہ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے یہ انڈیا میں یہ سب سے زیادہ بہت زیادہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے سب سے زیادہ انڈیا میں جبری زنا کا ریشو بہت زیادہ ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ فلمیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک سینما سے کچھ لوگ فوہش فلم دیکھ کے نکلے تھے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مضمون لکھا تھا کراچی یہ ایک سینما میں فوہش فلم دکھائی جا رہی تھی تو کچھ نوجوان وہ فلم دیکھ کے نکلے اتنے پاگل ہو گئے کہ ایک بچے کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا یہ پھر اس پر مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مضمون لکھا تھا کہ حکومت تین چیزوں کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے انجام کے لحاظ سے کیا ہے یہ برباد کر رہی ہے ہمارے معاشرے کو